بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ نماز سیریز کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس میں ہم نماز شیعہ اور سنی کے درمیان نماز میں جو اختلافات ہیں ان کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے تھے اور اس میں ہم نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کے حوالے سے کچھ دلائل آپ کے خدمت میں پیش کیے تھے کچھ اقلن تھے کچھ نقلن تھے قرآن مجید کی آیات پیش کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ آحادیث پیش کی تھی اس کے سلسلے میں میرا آلڑی ایک وائس نوٹ ہے پھر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی مضمت میں جو آیات اور روایات تھیں وہ بھی پیش کی تھی اور جو روایات اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہیں ان کا ایک ترزیہ بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک وائس نوٹ کی صورت میں پیش کر چکے ہیں آج اہل سنت کے ہاں جو ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کی روایات ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے ہمارے ایک عزیز دوست ہیں حسین الامینی ان کی بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے نماز پیغمبر آحادیث کی روشنی میں حسین الامینی کو شاید پاکستان کے سب ہی شیعہ اچھے طریقے سے جانتے ہوں آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور آپ کی سب سے مشہور کتاب شیعت کا مقدمہ ہے جس کے اب تک کئی اڈیشن شایعہ ہو چکے ہیں اور شاید ہی کوئی شیعہ گھر ایسا ہو کہ جس میں یہ شیعت کا مقدمہ موجود نہ ہو شیعت کا مقدمہ وہ کتاب ہے جس کو پہلا انام ملا تھا یعنی آثار و آفکار اکیڈمی پاکستان کی جانب سے نشان اعزاز کے طور پر شیعت کے مقدمے کو پہلا انام فس پرائز ملا تھا اسے اور یہ جو اب اس وقت کتاب میرے ہاتھ میں ہے نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث کی روشنی میں اسے بھی یہ بھی حسین الامینی کی کتاب ہے اور اسے بھی فس پرائز مل چکا ہے شیعت کے مقدمے کو تو چودہ سو چوبیس ہجری میں پہلا انام ملا تھا اور اب جو نماز پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اس کے بعد فس پرائز ملا ہے پاکستان میں اس میں انہوں نے اللہ حسین الامینی نے ایک کمال کیا ہے کہ تمام روایات اہل سنت کی کتابوں سے لکھی ہیں اور شیعہ اور سنی کے درمیان جتنے بھی نماز کے بارے میں اختلافات ہیں ان سب کے اوپر بہت علمی گفتگو کیے ان سب کے اوپر تو میرے لئے گفتگو ممکن نہیں ہے کیونکہ بڑی جامع کتاب ہے یہ البتہ اس کتاب میں سے یعنی نماز پیغمبر حدیث کی روشنی میں آحدیث کی روشنی میں اس حسین الامینی کی جو کتاب ہے اس سے میں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کے حوالے سے جو ان کا چپٹر ہے اس میں سے کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں لکھتے ہیں کہ اہل حدیث مصنف مولانا وحید الزمان خان نزل عبرار میں لکھتے ہیں کہ نماز کے دوران قرآن پاک دیکھ کر قرد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ قرآن پاک کو ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھوں سے اٹھائے رکھا ہو اور ورقے بدلتے رہے ہو فرائض اور نوافل اس میں یقصہ ہیں ایسے ہی قرآن پاک میں سے دیکھ کر امام کو لکھمہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اہل حدیث مصنف مولانا وحید الزمان کے بیان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے ہاں بھی ہاتھ باندھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک کو ہاتھوں سے پکڑنا پھر ورقے بدلنا اسی وقت ممکن ہے جب ہاتھ کھلے ہوں اب اس بحث کو یہی پہ ختم کر کے ہم پہلی صدی حجرے کی بعض صحابہ و نامور تابعین کا طریقہ نماز اپنے قارین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جن کے بارے میں کتب احادیث میں موجود ہے کہ وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے پھر انہوں نے ہیڈنگ دیئے کہ بعض صحابہ کرام اور پہلی صدی کے بزرگ تابعین کا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا حدیث کی قدیم ترین مجموعہ مصنف ابن عبی شہبہ سے کی روشنی میں مصنف ابن عبی شہبہ کو اگر آپ جانتے ہوں تو یہ جو اہل سنت کی مشہور امام حدیث کے امام بخاری یہ ان کے استادوں میں شمار ہوتے ہیں بلکہ ان کے استادوں کے استادوں میں شمار ہوتے ہیں یعنی امام بخاری کے استاد وہ عصاق بن رہویا ہے اور عصاق کے جو استاد ہیں وہ ابن عبی شہبہ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ باننے کی روایات کتنی کمزور ہیں اس پر بحث ہو چکی ہے اور جن لوگوں نے یہ بے بنیاد روایات صحابہ کرام سے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب کرنے کی کوشش کی وہ خود بھی اس بات پر متفق نہ ہو سکے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر نماز میں ہاتھ باننے کا حکم دیا ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کس جگہ ہاتھ رکھتے تھے ایسی روایات تیار تو کروا لی گئیں لیکن ان میں بہت سے کمزور پہلو رہ گئے یہی وجہ ہے کہ پہلی صدی حجری جو کہ اسلام کا ابتدائی دور تھا اس میں بعض صحابہ کرام اور بہت سارے نامور تابعین خود بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے اور دوسروں کو بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے اس بات کی وضاحت کے لیے ہم آتے ہیں امام بخاری کے استاد الاستاد نامور محدث امام ابن ابی شیبہ کی حدیث شریف کی زخیم کتاب مسنف ابن ابی شیبہ کی طرف یہ کتاب کراچی سے بھی چھپ چکی ہے اس کتاب کا ایک باب کا انوان ہے جو لوگ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے یعنی یہ انوان اہڈنگ انہوں نے یہ دے رکھی ہے ہم اس باب میں چند روایت دج کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے حافظ ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ لکھتے ہیں کہ عمر بن دینار نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر جب نماز پڑھتے تو دونوں ہاتھ کھولے رکھتے تھے واضح رہے کہ ابن زبیر یعنی عبداللہ ابن زبیر بنو میہ کے کٹر مخالفین میں سے تھے اور جہاں بنو میہ کی کئی دیگر بیداد کی مخالفت کرتے تھے وہی نماز میں بھی ہاتھ کھول کر پڑھنا سنت سمجھتے تھے یعنی بنو میہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا جو سلسلہ ہے وہ معاویہ ادنی عبداللہ صفیان نے شروع کیا تھا میں اپنے وائس نوٹ میں پہلے اس کا ذکر کر چکا ہوں اور انشاءاللہ آگے چل کر بھی ایک الگ سے ایک وائس نوٹ میں کہ بنو میہ نے کس طریقے سے نماز میں تبدیلیاں کی ہیں وہ ایک الگ سے جو نے ایک وائس نوٹ انشاءاللہ ریکارڈ کروں گا اور پھر وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ چونکہ بنو میہ والے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا انہوں نے شروع کروا دی تھی تو اس کی مخالفت میں یہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے عبداللہ ابن زبیر مزید لکھا ہے کہ سعید بن جبیر تعبی کا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہوئے ایک شخص کے ہاتھ کھلوا دینا اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد حضرت سعید بن جبیر کو کتنا یقین تھا کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا ہی سننا طریقہ ہے حافظ ابوبکر ابن عبی شیبہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عراز کہتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر جو کہ تعبی ہیں کے ساتھ تواف کر رہا تھا کہ انہوں نے ایک شخص کو ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ یعنی اس پر اور یہ اس پر رکھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا چنانچہ سعید بن جبیر اس شخص کے پاس گئے اور اس کے ہاتھوں کو کھول دیا اور پھر واپس آگئے سید تابعین حضرت سعید بن مسیب کا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا اس ہیڈنگ کے تحت لکھا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب کتنی علمی عظمت کے مالک تھے علامہ ابن سعید ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی میں یہ فتوہ دیا کرتے تھے محمد بن یحیہ کہتے ہیں کہ وہ فقی الفقہہ کہلاتے تھے مکہول انہیں عالم العلماء کہتے ہیں اور علامہ ابن خلقان ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ مدینہ کے فقہہ سباہ میں سے ایک تھے آپ کو سید تابعین کہا جاتا ہے آپ نے حضرت سعید بن ابی وقاس اور حضرت ابو حریرہ سے آحادیث سنی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے کہا کہ جا کر سعید سے پوچھو وہ جو جواب نے مجھے بھی بتانا کیونکہ وہ ایک عالم ہے آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازوار سے علم سیکھا تھا حضرت ابو حریرہ کے داماد تھے سعید بن مسید نے چالیس حج کیے تھے اہد صحابہ کی اتنی بڑی علمی شخصیت نماز کس طرح پڑھتی تھی حافظ ابو بکر ابن شیبہ اپنے مجموعہ آدیث میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن یزید سے منقول ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے سعید بن مسید کو نماز میں ہاتھ باندے ہوئے کبھی نہیں دیکھا وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے یعنی یہ دوسرے تابعی ہیں پہلے ہو گئے سعید بن جبیر پھر اس کے بعد ہو گئے سعید بن مسیم یہ دوسرے تابعی ہیں جو ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے اس کے بعد آجاتے مشہور تابعی حضرت ابراہیم نخی کا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا یہ تیسرے تابعی ہوں گے حضرت ابراہیم نخی کی جلالت کے متعلق مولانا واحد الزمان لکھتے ہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ کے استاد الاستاد ہے اہل سنت کے ہاں ان کی علمی عظمت کتنی بلند ہے تاریخ ابن خلقان میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ آپ مشاہیر آئمہ میں سے ایک ہیں اور تابعی ہیں پچانوے ہجری میں فوت ہوئے ہیں حاشیہ ابن خلقان پر لکھا ہے کہ آپ عراق کے فقی اور مشتہد امام تھے جب شبعی کو آپ کی موت کی اطلاع ملی تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اس نے اپنے بعد اپنی مثل نہیں چھوڑی پہلی صدی ہجری کے اتنے بڑے اور اہل سنت کے امام ابو حنیفہ کے استاد کہ امام ابو حنیفہ کے اسادزہ کے استاد حضرت ابراہیم نخی کے نزدیک ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا ہی سنت طریقہ ہے چنانچہ آپ کے بارے میں حدیث کی قدیم ترین مجموعیں مصنف ابن ابی شعبہ میں لکھا ہے کہ حسن یوسف سے مروی ہے کہ حسن بسری اور مغیرہ سے روایت ہے کہ ابراہیم نخی نماز میں دونوں ہاتھ کھول کر لٹکائے رکھتے تھے یہ تیسری شخصیت ہو گئے اب چوتھی شخصیت ہے اہد صحابہ کے نامور علمی شخصیت بزرگ تابعی محمد بن سیرین کے نزدیک بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا ہی سنت طریقہ ہے اہل سنت کے ہاں ان کی منزلت کتنی عظیم ہے علامہ ابن خلقان ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ مشہور تابعین میں سے ہیں آپ کے نکاح میں تیرہ بدری صحابی شریک ہوئے جن میں حضرت ابی بن قاب دعا کرتے اور وہ آمین کہتے تھے آپ نے حضرت ابو ریرہ حضرت ابن عمر حضرت ابن زبیر حضرت عمران بن حسین اور حضرت مالک بن انس سے روایت کی ہے کہ آپ اہل بسرہ کے ایک فقی تھے اور اپنے وقت میں تقوی میں آپ کی شہرت تھی ابن عون کے بیان کے مطابق حضرت انس بن مالک فوت ہوئے تو آپ نے وسیعت کی تھی کہ مجھے بھی محمد بن سیرین غسل دے ان سے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑتا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے یہ کام خون بہنے کی وجہ سے کیا تھا یعنی ممکن ہے کہ اس شخص کے ہاتھ سے خون بہتا ہو اور ہاتھ کھلے رکھنے کی صورت میں خون رکنا ممکن نہ ہو اس لئے مجبوراً اسے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو دبا کر رکھنے کی ضرورت ہوئی کیونکہ علامہ بدر الدین اینی ہنفی نے عمدت القاری میں بحوالہ ابن منظر لکھا ہے کہ ابن زبیر حسن بسری اور ابن سیرین ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کے قائل تھے اب اس کے بعد ایک اور تابعی سید تابعین حضرت حسن بسری کے نزدیک ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا سنت پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے علماء اہل سنت کے نزدیک آپ کا علمی مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے علامہ ابن خلقان لکھتے ہیں کہ آپ سید تابعین علم و زہد و ورہ و عبادت کے جامعے تھے آپ کی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی لونڈی تھی جب وہ کسی کام کیلئے ادھر ادھر جاتی اور آپ دودھ پینے کیلئے روتے تو ام المومنین حضرت ام سلمہ آپ کو گودھ میں اٹھا کر ماں والا عمل کر کے انہیں بہلاتی یہاں تک کہ آپ کی ماں آ جاتی لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کی حکمت و فساد اسی برکت سے ہیں حضرت عمر کے زمانے خلافت میں آپ پیدا ہوئے صحابہ اکرام کا اہد شباب تھا اور یہ بزرگوار یعنی امام حسن بصری ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے سعودی سکالر ڈاکٹر محمد بن رواس پروفیسر زہران یونیورسٹی سعودی عرب اپنے فقہی انسائیکلوپیڈیا میں لکھتے ہیں کہ نمازی قیام کے اندر اپنے دونوں ہاتھ چھوڑے رکھے گا اور اپنے سینے پر نہیں باندے گا امام حسن بصری اسی طرح کیا کرتے تھے اب ایک اور کی طرف آتے ہیں جناب وہ ہیں مدینے میں پیدا ہونے والے اہل سنت کے امام مالک کے نزدیک ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا ہی سنت طریقہ ہے امام مالک کے متعلق علماء اہل سنت کا بیان ہے کہ یہ کسی مسئلے میں فتوہ دیتے وقت اہل مدینہ کا عمل بھی دیکھا کرتے تھے انہوں نے مدینے میں آنکھ کھولی تو مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگوں کو جو کہ اکابر تابعین تھے انہیں ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جیسا کہ ہم اوپر چند تابعین کے حالات نقل کر چکے ہیں کہ وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کو ہی سنت پیغمبر گرامی گرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے چنانچہ امام مالک نے فتوہ دیا کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھی جائے ان کے متعلق علامہ غلام رسول سعیلی شرع مسلم میں لکھتے ہیں کہ امام مالک کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا چاہیے ان کے نزدیک ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا فرض میں مکرو اور نفل میں جائز ہے آج دنیا بھر میں پھیلے ہوئے امام مالک کے پیروکار جو کہ اہل سنت ہیں اور ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں اور بقول ایک عرب مصنف و محقق مغرب اقصہ الجزائر تیونس ترابلس الغرب لیبیہ کے اکثریت مالکی سننی رہی ہے اس کے علاوہ بارائی مصر سودان بہرین کوئٹ اور دیگر ممالک اسلامیہ میں بھی مالکی حضرات پائی جاتے ہیں جو سب ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز ہاتھ کھول کر پڑھنے کے حوالے سے اہل سنت کے تابعین اور امام مالک کے کچھ فتاوے اور کچھ طریقے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اس سے پہلے ہم قرآن حدیث اور رسول اکرم کی سنت اور صحابہ اکرام کی سنت سے پیش کر چکے تھے تو آج ہم نے تابعین اور اہل سنت کے امام مالک سے پیش کر دیا ہے اب انشاءاللہ اگلے وائس نوٹ میں ہم بتائیں گے کہ بنو امیہ نے نماز میں کیا کیا تبدیلیاں کی اور کیسے اور کیوں تبدیلیاں کی تھی